ہلو فرنڈز مائیسل ڈاکٹر سوشیلا سیننی گینیکلوجسٹ اور اپسٹیشن ڈائریکٹر جو پردوربین ہاؤسپٹل ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اس نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ فرنڈز ہم آج بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے اور بہت ہی کومن کوئری ہے جو ہر کپل کے ہر پیریمز کے دماغ میں آتی ہے جب بھی پرگننسی ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا پرگننسی میں سیکس کرنا سیف ہے کسی بچے کو کہیں اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا یا کہیں اس سے کہیں ابواشن کے چانسز تو نہیں بڑھ جاتے تو یہ ساری بہت ساری کوئریز ہیں جو جنرل ہمارے پیشنٹس ہم سے پوچھتے ہیں اور ان کے دماغ میں بھی کئی باریں رہتی ہیں لیکن کئی بار وہ پوچھنے سے جھجکتے ہیں تو آج اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ پوری پرگننسی کے دوران کون سا سمجھ ہے جب سیکس کرنا بلکل سیف ہے کون سی پوزیشن میں کریں اور کیا میتھ اور کیا فیکٹ ہے اور اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور کیسے نہیں کرنا چاہیے یا سیکس کر لینا چاہیے آرام سے تو جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے پارٹنر پرگننٹ ہے اور اب آپ پیرنٹ بننے والے ہیں تو بہت ہی خوشی ایک بار گھر میں آتی ہے سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے پرگننسی تھوڑا آگے بڑھنے لگتی ہے تو کپلز کے دیماغ میں ایک سوال آنے لگتا ہے کہ اب ہمارا سیکس لائف کا کیا ہوگا ہمارا مرائٹل لائف کا کیا ہوگا تو اسی کے جب بھی اگر آپ ڈاکٹر سے اپنے سوال پوچھنے میں کئی بار آپ کو ججک آتی ہے لگتا ہے کہ میں ہی ایسے اوٹے سوال پوچھ رہا ہوں یعنی ہم ہی لوگ ایسے سوال ہمارے دماغ میں آ رہے ہیں تو ایسا اپنے دماغ سے بلکل نکال دیجئے یہ بہری نومل نیچورل فینومینن ہے ہر کپل کے دماغ میں ہر لیڈی اور ہر پیرنٹ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ پرگننسیز لانگ ڈیوریشن نو مہینے نکال لے ہیں اور اس کے بعد میں بچے کی ڈیلیوری ہونی ہے ویوہ ڈیلیوری آپریشن سے ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی پر ہی از رکھنے کے لئے بولا جاتا ہے تو اس طریقے سے ایک ڈیئر سال کا لمبا پیرنٹ ایسے نہیں نکالا جا سکتا مریٹر لائف بھی ایک اپنی بہت ایمپورٹنٹ جگہ ہے اپنی لائف میں تو اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا اس لئے پرگننسی میں ایسا نہیں ہے بلکل بھی کہ سیکس کرنا انسیف ہے سیکس کیا جا سکتا سیف طریقے سے کیا جا سکتا بس اس میں کچھ باتیوں کو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا جو کی ہم آگے ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شروع کے تین مہینے میں جب اسی ہی پرگننسی ہوتی تو شروع کے تین مہینے تھوڑے کروشل ہوتے ہیں اور کئی بار ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ پرگننسی کا فیٹ کیا ہے یعنی بھابیشے کیا ہے پرگننسی کا عبارٹ ہونے والی تو نہیں ہے کہیں اس میں بلیڈنگ تو نہیں ہو جائے گی یا پلاسینڈا کا پوزیشن کیا آنے والا ہے تو جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ شروع کے دو مہینے یا تین مہینے اگر سیکس سے پرہیز کیا جائے تو بچے کے لیے اور جچے کے لیے تھوڑا سرکشت ہو سکتا ہے بٹ ایسا کوئی ڈاکیمنٹیشن نہیں ہے کہ سیکس نہیں کرنے سے بارشل نہیں ہوگا یا بلیڈنگ نہیں ہوگی یا بچے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ایسا کہیں ڈاکیمنٹیٹ نہیں ہے اس لیے اگر آپ سیفلی سرکشت طریقے سے اگر سیکس کرتے ہیں تو جہاں تک ہماری نولیج کہتی ہے بچے کو کوئی نقصہ نہیں ہوتا آپ سیکس کر سکتے ہیں بٹ پھر بھی اگر کہیں پہ بھی لگتا ہے کہ سیکس کرنے کے بعد بلیڈنگ ہو رہی ہے یا پیٹ میں درد کریئٹ ہو رہا ہے یا پہلے ایسی کوئی ہسٹری ہے کہ جس سے کی پہلے بلیڈنگ ہو چکی ہے پہلے کوئی بارشن ہو چکا ہے وہ شروع کے انہی دنوں کے دوران یعنی چھٹے ہفتے میں آٹھویں ہفتے پہ بارویں ہفتے پہ یعنی کہ شروع کے جو پہلے تین مہینے ہیں ان میں ہی ابوارشن کی ہسٹری ہے تو پھر ہمیں سیکس کرنے سے آوائیڈ کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اپنا بچہ سرکشت رہ سکے کیونکہ کئی بار جیسے ہی سیکس کرتے ہیں تو اس کے بعد میں بچے دانے کے اندر سٹیمولیشن ہو جاتا ہے بی باروارشن کی چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے پہلے کوئی ایسی ہسٹری ہے تو آوائیڈ کریں اور اگر آپ کی پہلی پرگننسی ہے تو آپ جینتلی تریقے سے سیکس کر سکتے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ پھر باروارشن کی چانسز تو بہت زیادہ بڑھ جائیں گے جیسے ہی تین مہینے پورے ہوتے ہیں چوتھا پانچھا چھٹا مہینے کے اور آپ اگرسر ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پرگننسی سیٹل ہونے لگتی ہے اور پرگننسی کیسے سیٹل ہونے لگتی ہے تو درد بغیرے بھی کم ہو جاتا ہے اُلٹیاں اور نوزیا جو پہلے چل رہا تھا وہ بھی کم ہو جاتا ہے تو اب سیکس ڈرائیب بھی بڑھنے لگتی ہے تو فیمیل بھی آپ کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ ہاں سیکس کر سکتے ہیں تو اب جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے چوتھا پانچوہ اور چھتا مائنہ یہ تھوڑا سیف ہوتا ہے پرگننسی سیٹل ہو چکی ہوتی ہے سیکس ڈرائیب بھی بڑھنے لگتی ہے فیمیل بھی کمفورٹیبل ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ٹمی نہیں آتی ہے تو سیکس کرنے میں ایسی کوئی پریشانی بھی نہیں آتی ہے تو آپ مشنری پوزیشن یا ٹاپ پوزیشن میں بھی سیکس کر سکتے ہیں اور اگر یہ انکمفورٹیبل لگتا ہے تو آپ لیٹل پوزیشن بھی لے سکتے ہیں جس سے کی فیمیل کے مدر کے پیٹ پر بہت زیادہ دباؤ نہ پڑے اور بچے کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور جیسے ہی چھتا مہینہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور ساتھوہ آٹھوہ یا نموہ مہینہ یعنی تھرڈ ٹرینسٹر کے طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں تو پیٹ کا سائز بڑھنے لگتا ہے تھوڑا مدر کو ڈسکمفورٹ بھی ہونے لگتا ہے تو اس سمائے پر اگر آپ ٹاپ پوزیشن لیتے ہیں یعنی مشنری پوزیشن میں سیکس کرتے ہیں تو پرابلم زیادہ ہو سکتی ہے اور بیسے بھی آخری مہینوں میں ہم مہینہ کو سیدھا لیٹنے سے منہ کرتے ہیں ہماری ایڈوائز ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ کروٹ لے کر لیٹیں کروٹ لے کر لیٹنے سے بچے کا بلڈ فلو جاتا ہے وہ بہت اچھا جاتا ہے کیونکہ سیدھا لیٹنے سے جو مین نسے ہیں موٹی نسے ہیں جس سے بلڈ فلو بلی باڈی میں جاتا ہے تو وہ کمپریس ہو جاتی ہیں دب جاتی ہیں جس کے وجہ سے بچے کو بلڈ فلو کم ہوتا ہے اس لیے سیدھا لیٹ کر اگر آپ سیکس کرتے ہیں تو بچے کو بلڈ فلو کم ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ لیٹن پوزیشن لیتے ہیں تو لیٹن پوزیشن پریفریبل ہے جسے مدر کو ڈسکمفرٹ کم ہوگا بچے کو بلڈ فلو پورا ملتا رہے گا تو اس طریقے سے سیف ہے اور ایک بار کئی پر ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ کئی بار سیکس کرنے سے کئی لیبر پینس تو نہیں سٹارٹ ہو جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے لیبر پین سٹارٹ ہونے کی کیمیکلز اور ڈڈیت الگ ہے ان کا ایک فیزیولزی الگ ہے جب بچے مچور ہو جاتا جب بچہ ڈیلیور ہونے والا ہوگا تب ہی لیبر پین سٹارٹ ہوں گے ان کا سیکس کرنے سے یا نہیں کرنے سے کوئی بہت زیادہ سمبند نہیں ہے ہاں بہت ہی ٹرم کی طرف نیانی نو مہینے پورے ہونے کے بعد اگر آپ سیکس کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ سائیمنٹینیس لیبر پینس پر سٹارٹ ہو جائیں تو ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے بٹ سیکس کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے جس سے کہ لیبر پینس سٹارٹ ہوں گے یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ سیکس کرنے سے لیبر پینس سٹارٹ ہو سکتے ہیں یا بچے کو نقصان ہو سکتا ہے پریگننسی میں سیکس کرنا پوری طریقے سے سیف ہے کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے پورا ایک پانی کے تھیلے کے اندر سیف ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کشن ہوتا ہے جس سے کہ بچے کو باہری ذات اور مومنٹ سے بچاتا ہے باہری تھرمل سپریڈ ہو گیا یا کوئی بھی تیمپریچر چینجز ہیں کسی بھی پرکار کا کوئی جھٹکا لگتا ہے تو وہ سب اس پانی کے تھیلے کے ساتھ میں بچاو رہتا ہے تو اگر آپ لوگ سیکس کرتے بھی ہیں پریگننسی نیچر نے ایک ایسا بور کریئیٹ کیا ہے کہ بچے کی سیفٹی پوری طریقے سے پہلے ہی کر کے بھیجی ہے تو اپنے کو اس کی چندہ کرنے کی ضبورت نہیں ہے اور ہم فری مائنڈ سے اپنی مریٹل لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں آگے کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کون کون سی ایسی استھیتیاں ہے جب ہمیں سیکس نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں ایکچولی میں بچے کو واستو میں نقصان ہو سکتا ہے تو ان کے لئے آگے کا ویڈیو ضرور دیکھئے کچھ ہی کنڈیشنز ہوتی ہیں پریگننسی میں جیسے کی اگر آپ کو پہلے ابوشن کی ہسٹری ہے یعنی کہ پہلے دو مہینے تین مہینے میں آپ کا بچہ خراب ہو گیا اور بار بار بچہ خراب ہو رہا ہے تو آپ کو دیفینٹلی سیکس اوائیڈ کرنا چاہیے شروع کے تین مہینے میں اور جب آپ کا وہ ٹائم کیلیٹ نکل جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا ابوشن آٹھویں ہفتے پہ ہوا ہے نویں ہفتے پہ ہوا اور اب آپ کے بارہ ہفتے ہو چکے ہیں تو آپ تیرے یا چودھویں ہفتے پہ سیکس آرام سے کر سکتے ہیں پہ اس سمیں ضرور کبھی نہ کریے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ واپس ابوشن کی پروسس شروع ہو جائے سیکنڈ ایمپورٹن تھی کہ اگر آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے یعنی سپورٹنگ ہے یا بچے دانے کے یونی مارک سے آپ کو بلیڈنگ خون جا رہا ہے تو اس سطح میں بلکل سیکس نہ کریے کیونکہ یہ بارشن کا پروسس کی شروعات ہو سکتی ہے اور وہ سکتا ہے کہ سیکس کرنے کے بعد میں درد سٹارٹ ہو جائے اور بارشن پروسس زیادہ بڑھ جائے اگر ہم پیگننسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سمیں سیکس آوائیڈ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے تیسری کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ اگر آمل نال بچے دانے کے موہ پر ہے یعنی کی نیچے کی طرف ہے جسے کہ پلاسنٹا پریویا کہا جاتا ہے اگر پلاسنٹا پریویا ہے تو اس سمیں اگر آپ سیکس کرتے ہیں تو بلیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے کیونکہ آمل نال نیچے ہونے سے جھٹکا لگنے سے کھون کی نلیاں فٹ جاتی ہیں اور ایک دم سے بہت سیویر بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور جب بھی یہ بلیڈنگ ہوتی ہے بلیڈنگ ہوتی ہے یعنی بچے کے شریر سے آ رہی ہوتی ہے کیونکہ پلاسنٹا بچے سے جھڑا ہوتا ہے آمل نال کے تھو تو ساری بلیڈنگ بچے کی ہوتی ہے تو بچہ ختم ہو سکتا ہے تو اگر ایسی کوئی استطیق ہے تو سیکس بلکل آوائیڈ کریں بلکل پرہیس رکھیں نہیں تو آپ کو بچے کا نقصان ہو سکتا ہے جچا کی بھی جان جا سکتی ہے چوتھی ایمپورٹنگ چیز ہے کہ اگر بچے دانی کا مو نیچے سے کھلا ہوا ہے یعنی کہ اس کو انکومپیٹنٹ اوست بولتے ہیں یعنی کہ جیسے ہی بچہ چوتھی یا پانچو مہینے میں پہنچتا ہے اور بچے دانی کا مو کھل جاتا ہے اور بچے دانی اس کو ہولڈ نہیں کر پاتی ہے بچے کو اندرور بینا پین کے بینا دردوں کے لیبر ہو جاتا ہے یعنی ڈیلیوری ہو جاتی ہے بچہ باہر آ جاتا ہے تو ایسی استطیق میں اگر آپ سیکس کرتے ہیں تو یہ ابورشن کا پروسس یا ڈیلیوری کا پروسس سٹارٹ ہو سکتا ہے کیونکہ بچے دانی کا مو کھلا ہے اور بچے کو جھٹکے لگ سکتے ہیں بچہ ایکچول میں ویسے ہی بچے دانی کا مو کمزور ہے تو بچہ نکل سکتا ہے نیچے اس طریقے سے بچے کا نقصان ہو سکتا ہے اس سمائے پر اگر آپ کا یہ ڈیاغنوسس بنا ہوا ہے کہ انکومپیٹنٹ اوست ہے یعنی کہ بچے دانی کا مو کمزور ہے تو پھر آپ اس ستتی میں سیکس کرنے سے پرہیز کریں اور اس ستتی کے ٹریٹمنٹ کے لیے بچے دانی کی مو پیٹ ٹانکہ لگایا جاتا ہے اس نے میکڈونیلڈ سٹیچ کہا جاتا ہے یا شروڈ کا سٹیچ بھی بولتے ہیں تو اس طریقے کا ٹانکہ لگا کر مو کھو اس کو بند کیا جاتا ہے ٹائٹ بند کیا جاتا ہے تاکہ بچے دانی بچے کو ہولڈ کر سکے اگلی امپورٹنٹ سیچویشن ہے اگر آپ کو پیٹ میں کانسٹینٹلی پین رہتا ہے درد رہتا ہے اور تھوڑا 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 چاروں طرف درد بنا ہوا ہے تو بھی آپ سیکس آبوئیڈ کریں کیونکہ جو پیٹ میں درد ہے وہ سکتا ہے کہ اس سیکس کرنے سے بڑھ جائے اور آپ کا ڈسکمفرٹ بڑھ جائے تو آپ کے بچے کو اور آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اس سمیہ بھی آپ آبوئیڈ کریں تو اچھا رہے گا چوتھ ہی اور ایک اور لاسٹ ایمپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کو یا آپ کے پارٹنر کو انفیکشن ہے یعنی کہ اگر آپ کو یونی دوار میں وجینہ میں انفیکشن ہے یا آپ کے پارٹنر کو انفیکشن ہے تو اگر آپ انٹرپورس کرتے ہیں تو انفیکشن ایک دوسرے کو فائل سکتا ہے ایک دوسرے کے انفیکشن سے بچنے کے لیے یا تو آپ کانڈوم کا استعمال کریں تاکہ کہ آپ کو کروس انفیکشن نہ ہو یا پھر آپ سیکس کو کو آمھوائیڈ کریں تک انسطیق ہوا ہی نہ کیونکہ اگر ์ مل پارٹنر کو انسطیق ہوتا ہے یعنی مدر کو انسطیق ہوتا ہے تو یہ انفیکشن بچائینا سے یوترس تک پہن terminar سکتا ہے یعنی بچے تو پہنس سکتا ہے اور یہ سمجھ سے پہلے ڈیلیویری کا ایک کارن ہو سکتا ہے کیونکہ تالی بارن کرنس کا سبسکہ ابٹنن کرن کیونکہ انفیکشن کے لئے جو سائٹوکائنز نکلتے ہیں وہ پوری بارے میں گھومتے ہیں بلڈی میں کے تھروں اور بلڈ کے تھروں بچے تک بچے دانی تک بھی پہنچتے ہیں اور یہ سائٹوکائن اور موسٹا گلینڈیو ہی لیبر پینز کے لئے رسپانسی بل ہوتے ہیں تو یہ کیمیکلز جب بہت زیادہ ماترہ میں بارے میں نکلتے ہیں تو لیبر پینز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اسی لئے انفیکشن کو بہت زیادہ آوائید کرنا چاہیے اگر کہیں بھی بڈی میں انفیکشن ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے تاکہ پریٹرم لیبر پینز نہ ہو تو اس طریقے سے اب آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پوری پریگنسی کے دوران ہم سیکس کر سکتے ہیں سیف ہے بچے کو اس کوئی نقصان نہیں ہونے والا اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ لیبر پینز سٹارٹ ہو جاتے ہیں سیکس کرنے سے یہ ایک میت ہے یہ دماغ سے نکال دیں اور یہ بھی ایک میت ہے کہ سیکس کرنے سے ابوارشن ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے ہاں لیکن اگر کوئی ہائی رسک کنڈیشن ہے آپ کی پیگنسی نورمل نہیں ہے اور کئی کوئی کامپلیکیشن ہے جیسے کہ اگر بلیڈنگ ہے پین ابڈومن ہے یا پہلے ریپیٹیڈ ابوارشن کی ہسٹری ہے انکامپیٹنٹ ہو سر پلاسنڈا پریویا ہے تو ایسی استطیق میں ہم کو انٹرکورس آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ان استطیقوں میں اگر آپ انٹرکورس کرتے ہیں سیکس کرتے ہیں تو ابوارشن کی پریکریہ جلدی شروع ہو سکتی ہے فاسٹر ہو سکتی ہے اور آپ کو پیگنسی لاؤس ہو سکتا ہے ایسے استطیقوں میں اپنا بچاؤ رکھیں اگر آپ کو ایک دوسرے کا انفیکشن ہے تو بھی آپ آوائیڈ کریں یا کنڈوم کا استعمال کریں اور پوزیشن کی بارے میں جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو اگر آپ ٹاپ آن پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو مدر کو اس پر اس کمفرٹ ہو سکتا ہے تو آپ لیٹر پوزیشن کا زیادہ استعمال کریں کیونکہ پریکنسی کے سیکنڈ اور تھرڈ رائمسٹر میں جب ٹمی نکلتا ہے تو ٹاپ آن پوزیشن میں دکت آ سکتی ہے اس لئے لیٹر پوزیشن زیادہ کمفرٹیبل ہے اس کے لئے اگر ہم یہ بات کریں کہ سیکس ڈرائیو کم ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی ویریبل چیز ہے فیمیل ٹو فیمیل اور مل ٹو میل ہی چیزیں ویری کرتے ہیں جیسے ہی مدر کوئی فیمیل مدر بنتی ہے یعنی پرگننٹ ہوتی ہے تو شروع کی دو مہینہ تیم مہینہ میں تو اس کو ویسے ہی تکلیف رہتی ہے کیونکہ وہ نہیں نہیں پرگننسی ہوئی ہے وہ اس سے ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو نوزیا وومیٹنگ سٹارٹ ہو جاتا ہے بیگنس فیل ہونے لگ جاتی ہے تو یہ شروع کے تیم مہینے تو اس کو ایڈجسٹ کرنے بھی نکل جاتے ہیں تو اس کے سیکس ڈرائیف ہوسکتا ہے کہ کم ہو تو اگر اس کے سیکس ڈرائیف کم ہے اس کا من نہیں ہے تو آپ نے پارٹنر کو فورس نہ کریں اس کو کوپریٹ کریں اسے سپورٹ کریں اور جیسے ہی تین مہینے پورے ہوتے ہیں تو پھر دیفنیٹل اس کے سیکس ڈرائیف واپس آ جائے گی وہ کمفرٹیبل ہو جائے گی اس کے پیگننسی سے وہ بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے تو پیگننسی ایک پارٹنر کے کپل کا انٹریکشن ہے اور اس میں آپ کو اور آپ کے پارٹنر کو ایک دوسرے کو مل کر دیسیجن لینے چاہیے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ پریگننسی کو پوری طرح انجوئی کریے کیونکہ یہ لائف کا بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہے جیسے کی مرائیٹل لائف میں انٹرکورس و سیکس ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اس کی ریزلٹ میں اپنی کو پریگننسی ملتی ہے اور پریگننسی بہت ہی اچھی چیز ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہوئے اس کا آپ دیکھ رہے کرتے ہوئے آگے بڑھئے اور اگر آپ کو پھر بھی میرے باتوں کے علاوہ جو بتائی کریے ہیں ویڈیو میں کوئی قویری ہے تو ہمارے نیچے آپ قویری باکس میں ٹیکسٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ہم آپ کو جواب جرور دیں گے اور کوئی بھی اگر اور کوششن ہوں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھنے سے ججگئے نہیں کیونکہ یہ بہت ایک نارمل چیز ہے ایک ہیومن بینگ ٹینڈنسی ہے تو اس کے لئے سے شرمانے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایسا دماغ میں فیلنگ لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ہی دماغ میں ایسے چیز آ رہے ہیں یہ بہت ہی کامن کاشن ہے ہر کپل ہم سے کاشن پوچھتا ہے اور اسی لئے آج ہم نے یہ ویڈیو بھی بنایا کہ ہر کپل کی ایک ویری ہوتی ہے تو ان کا جواب ایک ساتھ سبی کو مل جائے پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب چھوٹ گئے ہیں تو آپ ہمیں پرسنلی ٹیکسٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جانکاری ہیل فل رہی ہے نولیج فل رہی ہے تو اپنے دوستوں سے تاکہ ان کو بھی نولیج مل سکیں اور ہمارے جیپور دوربین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو آگے کی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا ہے ہم آپ سے پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک نمشکار